پتلی جرابوں پر آیا مسعہ کرنا جائز ہے یا نہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وکیل احناف حضرت مولانا پیر طریقت مفتی محمد نواز الحزیفی صحیف فیصل آبادی حضرت کا ہم بہت دل کی اتھا کے رائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کیا آیا پتلی جرابوں پر مسعہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے موضع پر مسعہ کی گن جائز ہے اور جائز ہے لیکن عام پتلی جرابی یہ موضع کی حکم نہیں ہے اس لئے اس پر مسعہ جائز نہیں ہے آیا پتلی جرابوں پر مسعہ کے متعلق جو غیر مقلدین اہل حدیث علماء ہے اس متعلق ان کا موقف کیا ہے میرے ہاتھ میں فتاوہ نظیریہ ہے فتاوہ نظیریہ یہ مولانا سید نظیر حسین دیلی صاحب فتاوہ کا مجموعہ ہے تین جلدوں میں چھپا ہوا ہے اس کے شروع میں انہوں نے صراحة تن لکھ دیا مسکورت جو پر مسعہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی صحیح دل نہیں ہے پتلی جرابوں پر مسعہ کے جو جواز کی رہا ہے یہ کن حضرات کی ہے پتلی جرابوں پر مسعہ کا جو اصل میں جواز کا موقف ہے یہ آہل سنوط والجماعت کا ممن نہیں بلکہ اللہ معاف فرمائے یہ موقف تر حقیقت مرزای حضرات کی سوشل میڈیا پر ایسے علماء اہل حدیث غیر مقلدین کی دیکھنے کو ملتے ہیں جو بڑے شور و زور سے مسعہ جرابوں اور مسعہ کے جواز کا قول کرتے ہیں اس کی بات قول کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے زیادہ زیادہ پڑے ہیں امام صاحب نے بخاری شریف میں باب باندھ کر ثابت کیا ہے کہ جرابوں پر بھی مسعہ ہو سکتا ہے پوری بخاری شریف آپ کو لنے کہیں بھی آپ کو ایک چپٹر نہیں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد مہترم ناظرین آج کل سردیوں کا موسم ہے جس کے اندر ایک بہت ہی اہم اور بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ پتلی جرابوں پر آیا مسعہ کرنا جائز ہے یا نہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وکیل احناف حضرت مولانا پیر طریقت مفتی محمد نواز الحزیفی صاحب فیصل آبادی حضرت کا ہم بہت دل کی اتھا کے رائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہمیں ٹائم دیا حضرت کیا حال خریت ہے الحمدللہ اللہ پاکہ بڑا شکر حضرت آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ رب عزیزہ آپ کے علم عمل میں زہد و تقوی میں برکتیں نصیبت آفرمائے حضرت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کل جو مسئلہ چر رہا ہے کہ آیا پتلی جرابوں پر مسئلہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے اس متعلق ذرا ہمارے سامین کو ناظرین کو وضاحت فرما دیں کہ آیا اہل سنت والجماعت کے سوالے سے کیا موقف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر نماز کو فرض قرار دیا ہے دن رات میں ایک مسلمان پر پانچ نماز فرض ہے لیکن نماز کے قبول ہونے کے لئے طہارت کا ہونا شرط ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نفتاہ الصلاة التحور کہ طہارت نماز کی جابی ہے اور ایک اور حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما ہے کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی لہذا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرو اللہ پاک فرماتا ہے امان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے لگو تو پھر اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اپنے ہاتھ اور بازوں کو کوہنیوں سے دھو لیا کرو سر کا مسا کر لیا کرو اور پاؤں کو دھو لیا کرو تو وضو کے اندر پاؤں کو دھونا فرض ہے شریعت کا اصل حکم یہی ہے لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں کچھ آسانیاں عطا فرمائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کی موسم نے یا کسی اور عذر کی وجہ سے موضع پہنے اور ان پر آپ نے مسا کیا اور ستر سے زیاد صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موضع پہن کر ان پر مسا کرنا نکل فرمایا ہے تو موضع پر مسا یہ تواتر سے ثابت ہے اور اس کا انکار بہت بڑی گمراہی ہے اور اہل سنت والجماعت کی بنیادی علامات میں ایک علامت یہ شمار ہوتی ہے کہ یہ موضع پر مسا کے قائل ہیں لیکن موضع وہ ہوتا ہے جس کے اندر کم ازگاں میں تین شرطیں پائی جائیں اس پر مسا کرنا جائز ہے نمبر ایک یہ کہ اتنا موٹا ہو کہ اگر ہم اس پر پانی ڈالیں تو نیچے تہا تک نہ پہنچیں اتنا موٹا ہو نمبر دو وہ موضع اتنا مضبوط ہو کہ اس کو پہن کر کم از کم تین میل تک ہم چل سکے تیسرا یہ کہ وہ موضع جس پر ہم نے مسا کرنا ہے تو وہ مسا ایسا ہو موضع ایسا ہو کہ اس موضع کو کسی چیز سے باندھا نہ گیا ہو خود بخود پہ پہ ٹھہرا ہوا ہو آپ یہ تین شرطیں ہیں موضع پر مسا کے جائز ہونے کے لئے آپ یہ تین شرطیں جس موضع میں پائی جائیں گی تو اس پر مسا کرنا جائز ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک اور سنت سے ثابت ہے وہ چمڑے کا ہو تب جائز ہے وہ اون کا ہو تب جائز ہے یہ تین شرطیں اس کے لئے پہ جانا ضروری ہے تو اگر وہ چمڑے کا ہے تو اس کو چمڑے کا موضع کہہ جاتے ہیں عربی میں اس کے لئے خفقہ لفت استعمال ہوتا ہے اور اگر وہ چمڑے کا نہیں ہے اون کا بنا تو اس کو اون نہیں موضع کہہ جاتے ہیں دوسرا جو آج کل مارے ہاں پتلی جرابیں چلی ہیں تو ان پر مسا کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ موضع اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ تین شرطیں پائی جائیں اور جراب اس موضع کے حکم میں آتی نہیں ہے ہاں کوئی اتنی موٹی جراب ہو کہ اس کے اندر یہ تینوں صفتیں پائی جائیں تو وہ بھی موضع کے حکم میں آ جائے گی اور اس پر مسا کرنا جائز ہو جائے گا یعنی وہ اتنی موٹی ہو کہ ہم پانی پھینکے اس کے اوپر تو پاؤں تک نہ پہنچے اور اتنی مضبوط ہو کہ ہم سلسل پیدل چل کے تین میل تک سفر کر سکے نہ پھٹے اور وہ جراب جس پر مسا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسی ہو کہ پاؤں پر خود بخود ٹھائی رہی ہو کسی سے باندھانا گیا ہو تو وہ کہنے کو جراب ہے لیکن وہ ہم اسے کہیں گے یہ بھی ایک اونی موضع ہے لیکن آج کل جو پتلی جرابیں ہیں ان کے اندر یہ تین شرطیں نہیں پائی جاتی پانی ہم ڈالتے ہیں تو پاؤں تک پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح وہ سلسل ان کو پہن کر پیدل ہم چال لینے سکتے تین میل کیا وہ تھوڑا دور جائیں گے تو پھٹ جائیں گے چند قدم چلیں گے اور اسی طرح پکڑ کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے اس کے اوپر اپنا لاسٹک سی ڈالی ہوتی ہے تو آپ وہ خود بہت وہاں پر ٹھائی بھی نہیں ہوتی تو لہذا اس چراب کے اندر موضع والی شرائط پائی نہیں جاتی اس لیے اس پر مسا کرنا جائز نہیں ہے اثر حکم شریعت کا وضع کے اندر پاؤں گدھونا ہے حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک الشمت اور تواتر عمل کی وجہ سے موضع پر مسا کی گن جائز ہے اور جائز ہے لیکن عام پتھلی جرابی یہ موضع کی حکم نہیں ہے اس لیے اس پر مسا جائز نہیں ہے کیونکہ تین شرطیں موضع پر مسا کے حکم کی ہیں تو یہ ان میں نہیں پائی جاتی اس لیے مسا جائز نہیں ہے بہت شکریہ حضرت ہمارا دوسرا سوال ہے کہ آیا پتھلی جرابوں پر مسر کے متعلق جو غیر مقلدین اہل حدیث علماء ہے اس متعلق ان کا موقف کیا ہے ان کی رائے کیا ہے وہ کیا اس کو جواز کا فتوہ دیتے ہیں یا ادمی جواز کا فتوہ دیتے ہیں اس سوالے سے بھی ہمیں دیکھنے بات یہ ہے اس حسرے میں جو بڑے بڑے غیر مقلد اہل حدیث علماء پاک و ہند میں گزرے ہیں تو ان کے اگر ہم فتوہ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو وہ حضرات بالکل اس سے منع کرتے رہے آتے ہیں جس طرح کیے دیکھیں میرے ہاتھ میں فتوہ نظیریہ ہے فتوہ نظیریہ یہ مولانا سید نظیر حسین دیلوی صاحب فتوہ کا مجموعہ ہے تین جلدوں میں چھپا ہوا ہے تو نظیر حسین دیلوی صاحب ان علماء میں ہیں کہ غیر مقلد اہل حدیث آج جو موجود ہیں ان سب کی حدیث کی سند وہ ان تک پہنچتی ہے ان سب کی استاد ہیں تو ان کے یہ فتوہ نظیریہ میرے ہاتھ میں ہیں اور اس کی پہلی جلد ہے اس میں انہوں نے بکتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تفصیلی فتوہ موجود ہے ایساں نے فتوہ تو درمان مبارک انہوں نے صاحب کہتا ہے پائی جن کی موجود ہے اس لیے فتوہ نظیریہ کا حصہ بنی ہے تو اب یہ فتوہ آپ دیکھیں دو چار چھ آٹھ تقریباً آٹھ صفحات میں پھیلا ہوئے اس کی شروع میں انہوں نے سراحتا لکھ دیا مذکورہ جرابوں پر مسا جائز نہیں مذکورہ سے مرد یہی جو آج جرابے ہمیں پتلی ملتی ہیں دستیاب ہیں جو لوگ پہنتے ہیں مذکورہ جرابوں پر مسا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی صحیح جل نہیں ہے اور مجوزین نے جن چیزوں سے استردال کیا ہے اس میں خدشات ہیں تو یہ فتوہ تفصیل ہی ہے اور جتنے بھی آج غیر مقرد علماء اہل حدیث پائے جاتے ہیں یہ ان کی استاد ہیں اور حدیث کی سرد جہاں انہیں درات کی ان تک پہنچتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ جو آج ان کے فتوہ کو نہیں مانتا تو پھر کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف ہی کہہ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ یہی فتوہ جو فتوہ نظریہ موجود ہے میں نے ارز کیا اصل تو یہ فتوہ لکھا ہوا تھا مشہور غیر مقرد علم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کا تھا تو تائیدی جس خط نظیر حسین دیلوی صاحب کے تھے تو اب ان کے اپنے فتوہ بھی یہ گجرہ والا سہدار ابھی طیب سے چھپ گئے ہیں تو اس میں بھی قیدہ وہ فتوہ موجود ہے وہی عربی مرتب ہے اس پر بھی یہی ساری تفسیریں موجود ہیں تو اب دیکھیں یہ اس کی ایک جلد میں چھپا ہے سفر امبر 132 ہے داریا ابھی طیب کا چھپا ہوا ہے یہی فتوہ موجود ہے کہ بھئی ان جو رابوں پر جو بتلنی ہیں مساء کرنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح دیکھیں یہ مولانا سناؤلہ عمر صلی اللہ صاحب یہ غیر نکلد اہل دیس علماء میں بڑے شمار ہوتے ہیں اور شیخ علیہ السلام ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے تو ان کے یہ فتوہ کا مجموع ہے فتوہ سنائیہ جس کی پہلی جلد ہے اور یہاں پر بھی بکادہ یہی بات لکھی ہوئی ہے اور اسی کو یعنی جو مولانا عبد الرمان مبارک پوری صاحب کا فتوہ تھا فتوہ نظیر جہ کے اندر مرتب اور اس پر تائج جس خط جو ہے نظیر سیندیری صاحب کے دیکھ وہی یہاں خلاصتہ نکل کیا گیا اور تائج میں وہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ بھئی پسکی جوہاں پر مسئل کرنا جائزے نہیں فتوہ سنائیہ ہے اور یہ مکتبہ سنائیہ سرگودہ کا چھپا ہوا ہے جلد نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر اس کا چار سو چالیس اور اکتالیس ہے اور اس سے دیکھیں یہ ایک مشہور معروف کتاب ہے یہ شاق الحدیث مولانا محمد یونس قریشی دیلوی یہ بھی غیر مقلد اہل حدیث علماء میں بڑے عالم شمار ہوتے ہیں ان کی معروف کتاب ہے دستور المتقیفی احکام النبی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منکول شریعت کے جو احکام ہیں ان کو نکل گئی ہے اور کہا یہ متقیفی کا دستور ہے اور یہ نصیر حسین دیریو صاحب کے معروف شک وردو میں سے ہیں تو ان کی یہ کتاب ہے اور یہ اسلامی کپولیشنگ ہاؤس لاہور سے چھپی ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر اٹھتر دیکھیں اس پر لکھا ہوا ہے معمولی اور پلکی جرابوں پر مسعہ کرنا ناجائز ہے مسعہ جراب کی اکثر حدیثیں ضعیف ہیں امام ابو دعود نے اپنی کتاب میں ضعیف کہا ہے تو مولانا عبدالمر مبارک پوری صاحب کا فتوہ جو فتوہ نظیریہ میں ہے تو اس میں بھی اور اس طرح ان کے اپنے فتوہ چھپ کے اس میں بھی موجود ہے سنائیہ میں بھی اب یہاں پر بھی ان حضرات نے جو کہا کہ جائز نہیں مسعہ کرنا وجہ یہ بتائی کہ یہ جو حدیثیں جرابوں کے متعلق نقل کی جاتی ہیں یہ سرد کے اعتبار سے ضعیف ہیں بہت کمزور ہیں اسطلال میں پیش نہیں کر سکتے اس لئے ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جرابوں پر مسعہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہیں ان میں کہیں بھی پتی جرابوں کا لفظ نہیں ہے بلکہ بعض علماء اس بات تصریح کی ہے کہ حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پتی جرابے جو ہے وہ عام طرح پر پہنی نہیں جاتی تھی لہذا اب یہ بات کرنا کہ جرابے جو پتلی ہیں ان پر مسعہ کرنا جائز ہے یہ خود نہ صرف یہ کہ قرآن کے خلاب ہے قرآن کریم شدی بات ہے وہ مضم پاؤں کو دونے کا حکم دیتا ہے اور اسی طرح اگر مسعہ کا جواہ ہے تو وہ موزے پر ہے اگر وہ جرابے ہوں گی تو موٹی ہوں گی موٹی جرابے جن کے اندر موزے والی شرائط پہ جائیں پھر جائز ہے لیکن اس کے باوجود کہ حدیثیں بھی ضعیف ہیں اور بڑے علماء بھی بقیادہ ان حدیثوں کو ضعیف ان کی کہہ چکے ہیں پھر بھی یہ ازرات کرتے ہیں تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے حضرت اس حوالے سے ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ علماء عرب خصوصی طور پر سعودی عرب کے جو علماء ہیں وہ پتلی جرابر پر مسعہ کے متعلق کیا موقف رکھتے ہیں ان کی کیا رہے ہیں دیکھیں جی علماء عرب علماء عرب میں خواہ اپنا آپ کہہ لیں شوافی ہوں خواہ انابلہ ہوں خواہ مالکیہ ہوں جو ہے سارے کے سارے تخری بن جائے وہ پتلی جرابوں پر مسعہ کو جائز قرار نہیں دیتے بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پتلی جرابوں پر مسعہ کو نجائز قرار دیا ہے ہاں موٹی جرابیں جن کو ہم جراب کہہ جاتے ہیں جرابے کہہ جاتے ہیں لیکن شرطیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں موزے والی اس کی کنجائز ہے اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ وہ اگر کوئی جرابیں اتنی موٹی ہیں جن میں موزے والی تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو جائز ہے عرب علماء بھی یہی بات کہتے ہیں آتی ہیں دیکھیں میرے پاس کتابیں اس طرح کی موجود ہیں یہ اپنا اعزاد المستن کے کتاب ہے جو کہ فقہ حملی کی معروف کتاب ہے یہ سعودیہ سے چھپی ہے تو اب اس کے اندر بقاعدہ جراب کے لیے یہ دیکھیں دفع استعمال کیے گئے ہیں کہ جس جراب پر مسا کرنا جائز ہے اس کے لیے انہوں نے دیکھے وَجَوْرَ بِنْ سَفِيقِنْ وَجَوْرَ بِنْ سَفِيقِنْ موٹی جرابوں کی بات کی ہے موٹی جرابیں جن میں موزے والی شرائق پہ جاتی ہیں وہ حضرات اس پر مساہ قائل ہیں اس لیے پر نہیں یہ زاد المستن کے یہ کتاب ہے یہ یہ روز المربع اسی کی شرائق ہے تو اس کے اندر بھی بقاعدہ اس کی وضاحت کی گئی وَجَوْرَ بِنْ سَفِيقِنْ فُمَا وَهُوَمَا مِنْ بَسُفِي رَجُلِ عَلَى حَيَةِ الْخُفِّ مِنْ غَيْرِ جِلْ دیکھیں اب یہاں پر بھی صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرات آہم پتی جہوبر مساہ کے قائل نہیں ہیں اسی طرح یہ میرے آدم دیکھیں یہ فتاوہ ہے شیخ عبد الرزیز بن عبداللہ بن باز جو سعودی عرب کے معروف اور بڑے علماء میں سے ہیں یہ ان کے فتاوہ ہیں اور یہ پاکستان سے چھپے ہیں اور اہلِ حدیث علماء کا ہی مختبہ ہے مختبہ دار السلام تو انہوں نے چھاپایا اس کے اندر بقاعدہ انہوں نے یہ دیکھے کہا ہے کہ بھئی جرابیں جن پر مساہ ہوتا ہے تو وہ موٹی ہیں پسٹی جرابوں پر مساہ نہیں اور موٹی سے مراد وہ ہی ہیں جن کے اندر موزے والی شرطیں پائے جائیں دیکھیں یہاں کہا گیا اس کی پہلی جلد ہے علماء عبداللہ بن عبداللہ بن باز کے فتاوہ کی اور صفحہ نمبر اس کا چھالیس ہے اس میں فرمایا گیا جراب محل فرض وضو کی ساتر ہو یعنی اتنی باریک نہ ہو کہ پہوں نظر آ رہا ہو اب دیکھیں معلوم ہوا کہ باریک پر مساہ کی یہ قائل نہیں ہے یہ فتاوہ اسلامیہ ہے فتاوہ اسلامیہ اس کے اندر بھی شیخ ابن عباس کا فتاوہ موجود ہے اس نے بھی انہوں نے پتنی جراب پر مساہ کو نجاز قرار دیا اور یہ بھی مکتبہ دار و سلام جو کہ یہ اہلی دیس حضرات کا مکتبہ ہے ان کی شیخ اپنا کتاب ہے تلزمہ کے شیخ دیکھیں پوچھا گیا بہت باریک جراب پر مساہ کرنے کے بارے میں کیا حقم ہے اس فتاوہ اسلامیہ جس کی پہلی جلد ہے تو اس میں جواب نے کہا گیا صفحہ نمبر تیہ ستیرہ اور چودہ کہا جراب پر مساہ کرنے کے لئے شرط یہ کہ وہ موٹی ہو اور پاؤں کو شپایا ہوئے ہو اگر جراب باریک ہو تو مساہ جاہد نہ ہوگا کیونکہ اس رت میں تو پاؤں گیا ننگا ہوگا اب دیکھو وہ اس کو گیا کہ پاؤں کو ننگا شمار کرتے ہیں ایسے کو جو پتی جراب ہے پتی جراب پر مساہ کی حضرات خائلے نہیں ہیں اسی طرح دیکھیں یہ فقیح احقام مسائل مشہور سعودی عالم ہیں شیخ صالح بن فوزان کے تو یہ بھی غیرم قرد علماء کا جو مکتبہ ہے دار السلام معروف ان ترجمے کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے کیونکہ احقام مسائل دو جلدوں میں شپے ہیں اس کی پہلی جلد اس کے اندر بھی بقاعدہ انہوں نے موٹی جراب دو پر موضوع پر مساہ کو جائز قرار دیا ہے لیکن پتی جراب پر مساہ کی وہ قائل نہیں ہیں بقاعدہ عنوان قیم کیا موضوع جراب پر مساہ کی شرائق معلوم ہوا کہ ہر جراب پر مساہ کی وہ قائل نہیں ہیں اور بقاعدہ شرطے لگائیں بلکہ آسیہ کے اندر غیر انکل علماء نے اختلاف بھی کیا کہ نہیں بھی یہ شیئر کا موقع ٹھیک نہیں ہے باہر کے توارب علماء کی رائے یہی ہے کہ بھئی یہ موٹی جراب پر مساہ جو کہ موضوع کے معنی میں اس پر مساہ جائز ہے دیکھیں یہ میرے آتنی منعج المسلم ہے منعج المسلم بھی شیئر کا بکر الجسائری جو سعودی علماء میں معروف عالم تھے اب ان کا فتوہ وہاں چلتا تھا ان کی کتاب انحاج المسلم ہے اور یہ بھی ان حضرات نہیں غیر مقلد ایلدیس حضرات نہیں اس کتاب کا ترجمہ کیا اس کو چھاپا ہے اس کے اندر بھی شیخ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر اس کا تین سو بارہ ہے یہ مکتبہ جس نے اس کو چھاپا مکتبہ ہے دارو قدس اردو بزار لاہور تو اس میں کہا گیا صفحہ نمبر تین سو بارہ کے اندر جرابیں موٹی ہوں جن کے جسے جلد نظر نہ آئے جرابیں موٹی ہوں تو لہذا پتی پر جراب ابرمسہ کے وہ قائل عرب علماء بھی نہیں ہیں تو بات واضح ہوئی کہ مسئلہ اتنا نازق ہے کہ بھئی اس پر بزو کا دارو مدار ہے دیکھیں اگر پاؤں آپ نے ڈھانپا ہوا ہے اور جرابیں پتی پیانی ہیں تو اتھار کر پاؤں کو دھونا ضروری ہے اگر پاؤں کو نہ دھویا گیا تو بزو نہ ہوگا بزو نہ ہو تو نماز کیسے ہوگی جی ہمارا اس حوالے سے چوتھو سوال یہ ہے کہ آیا پتلی جرابوں پر مسہ کے جواز کا جو موقف ہے پتلی جرابوں پر مسہ کے جو جو جواز کی رہا ہے یہ کن حضرات کی ہے بڑے افسوسی وہ آپ چینی پڑتی ہے کہ پتلی جرابوں پر مسہ کا جو اصل میں جواز کا موقف ہے یہ آہل سنت والجماعت کا ممن نہیں بلکہ اللہ معاف فرمائے یہ موقف تر حقیقت مرزای حضرات کی بڑی عجیب بات ہے سے اپنا دیکھیں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کو ہمارے معاشرے میں اجاگ کرنے بڑی لوگ مرزای ہیں تو پھر آگے آپ دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جو آج پستی جراب پر مسہ کی بات کر رہے ہیں میرے ہاتھ میں فقہ حمدیہ موجود ہے مرزای حضرات کی جو فقہ ہے تو اس کی بقیدہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے تضمین فقہ کمیٹیو سلسلہ آلیہ احمدیہ تو حصہ عبادات یہ پہلا حصہ فقہ حمدیہ کا اس کی اندر بقیدہ لکھا ہوا ہے صفحہ چون پر بھی اٹھاون پر بھی کہ جراب پر مسہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے جراب پر مسہ جائے اصل موقف تو مرزایوں کا ہے تو جن حضرات نے اس موقف کو اپنا لیا ہے ان کو چاہیے کہ پہلے اس کی بنیاد پر قرار کر لیں کہ اصل میں اس موقف کے قائل کون لوگ ہیں آلو سنت ورجمات اس کے قائل نہیں ہیں حضرت اس سوالے سے ہمارا اگلے سوال یہ ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بہت سے سوشل میڈیا پر ایسے علماء اہل حدیث غیر مقلدین کی دیکھنے کو ملتے ہیں جو بڑے شور وزور سے جو ہے مسہ جراب اور مسہ کے جواز کا قول کرتے ہیں اس کی بات قول کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں میں ایک بات ارز کروں کہ آج بہت سے خطیب ایسے آئے ہیں کہ ممبرو مہراب پر انہوں نے ایسی باتیں کہنا شروع کر دی جن کا قرآن اور صحیح حدیث سے تعلق نہیں ہے میں نے پہلے یہ بات صراحة نے ارز کر دی کہ نظیر حسین دیلوی صاحب ان تمام حدرات کے استاد ہیں عبدال معنی مبارک قلی صاحب ان کے فتحہ بھی ہیں تو وہ فتحلہ اوزیم پر لکھا ہے حتیٰ کہ عبدال معنی مبارک قلی صاحب کی اشارہ جو ہے وہ اپنا میرا آتا اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے اور میں نے کتنے حوالے پہلے دیئے ہیں تو وہ حضرات صراحة کر چکے بھائی اور بیان کر چکے کہ بھائی یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں آج تک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی ہم صحیح حدیثوں کو مانتے ہیں تو فلان ہمارے مطلق کہتے ہیں یہ صحیح حدیثوں کو مانتے ہیں تو دیکھو خطیب عدرات آج میبر پر یہی بات کہتے ہیں کہ جراب پر مسانہ کرو تو پھر حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہم تو حدیث پر عمل کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حدیث کسی بھی صحیح حدیث سے عام پتی جرابوں پر مساء کے مطلق وضاحت موجود نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے تو دیکھیں خطیب عدرات کا کیا کہنا ہے ایک خطیب میں سن رہا تھا یوسف پسروری صاحب ہے کوئی تو وہ بڑی عجیب بات کر رہے تھے اللہ معاف فرمائے فریقی مخالف کا تذکرہ بڑی عدب عداب سے کرنا چاہیے تو کہنے لگے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ایک کلپ میں نے سنا میرے پاس پہنچا نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا سفر سے آ رہے تھے تو انہوں وضو کرنے لگے تو اب جو ربی پہن نہیں ہوئی تھی تو سائد میر صاحب نے کہا اس پر مسا کر لے کہ دو بندی مولو میں کہنے لگا نہیں ہوتا اللہ کی بندے اگر وہاں کوئی عالم موجود تھا تو جکی نہیں باتا کوئی چھوٹا عالم نہیں تھا تو بات کرنی ہو تو تقریبا عدب عداب کے دہری میں رہ کرنے چاہیے تو میں یوسف پسروری صاحب سے بھی یہ بات ارز کرتا ہوں خدا رہا اپنے عقابر کے وطابہ کا پڑھو اور عدب عداب کے دہری کو بھی سامنے لکھو اختلاف کرو تو اختلاف کرتے وقت کم از کم عداب کا ضرور خیال رکھو بار کے خطیب عدرات کے اپنے جہنے وہ ٹوٹکے ہوتے ہیں تو وہ اپنا انداز ہے فریقی مخالف کو گرانے کا تو وہ ہی ان کا چھوٹکلا تجاروں نے چھوڑ دیا بگرنا اس سے پہلے یہ چھوٹکلا جو ہے یہ مشہور خطیب ہیں حبیبر مانی عزدانی صاحب جن کی خطبات چھپے ہوئے ہیں پہلے یہ خطبات چھپے ہیں یہ خطبات شہیدی اسلام کے نام سے تو یہ بگر مانی عزدانی صاحب یہ وہ خطیب ہیں اہل عدیس علماء میں کہ جن کی طرز پر خیبرتہ کشمیر اپنا علماء غیر مقلد اہل عدیس جو ہے وہ طرز لگاتے آتے ہیں اموماً جو خطابت کا طرز ہے تو وہ انہیں کی نقل ہوتی یہ عزدانی طرز اب وہ اتنا بڑا خطیبہ آپ دیکھیں خطیب حضرات کتنے جو ہے وہ غیر محتاط ہیں جو رابہ پر مسئلہ کے متعلق انہوں نے یہ بات کی میں بڑا حیران ہوا کہ مرکزی بندہ ہے اور اپنا اتنی بڑی شخصیت ہے کیسے یہ بات کہہ دی کہنے لگے کہ یہ خطبات چھپ گیا خطبات یہ عزدانی یہ تین جلدوں میں چھپے ہیں پہلے خطبات شہیدی اسلام کے نام چھپے تھے ایک جلد میں تو اب اس میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہنے لگے جی دیکھیں میرے پاس ہے اس کی پہلی جلد مقتبہ ربانیہ نے اس کو چھاپا ہے تو اس میں کہتے ہیں امام بخاری نے بخاری شریف میں باب الماسرل جوربین باب باندھا ہے اگر یہ لفظ نہ ملی تو میں مجرم ہوں ہمارے بات انفی بھائی کہتے ہیں موضو پر مسا ہے جرابوں پر نہیں مجھے بتاؤ تم زیادہ پڑے ہو یا تم سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ زیادہ زیادہ پڑے ہیں امام صاحب نے بخاری شریف میں باب باندھ کر ثابت کیا ہے کہ جرابوں پر بھی مسا ہو سکتا ہے اب آپ مجھے بتائیں پوری بخاری شریف آپ نے بھی پڑی ہے الحمدللہ میں نے بھی پڑی ہے تو بہت سارے علماء شاید ہماری سکتوں سن رہے ہوں انہوں نے بخاری شریف پڑی ہے اور یوسف پسروری صاحب نے پڑی ہوگی میں انہوں نے بھی مخاطب کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو بڑا اچھالتے ہیں تو کم از کم یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری شریف میں باب قیم کیا باب المسحی علیل جو ربیم کہ امام بخاری نے کہا جرابوں پر مسئل جہز ہے امام بخاری نے باب قیم کیا چپٹر قیم کیا پوری بخاری شریف آپ کو کہیں بھی آپ کو ایک چپٹر نہیں ملے گا تو اتنا بڑا بندہ مرکزی بندہ غلط بیانی کرتا ہے اور حدیث کے نام پر اور حدیث کی کتاب کے نام پر محدث ان کے نام پر تو بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں جو ہے جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو پھر رہا نہیں جاتا بہت سوقات بات کرنا پڑتی ہے تو باب المصر اور جاربین پوری بخاری شریف میں کہیں نہیں ہے پھر اٹھا کہتا اگر یہ الفاظ نہ ملے میں مجرم ہوں اب جکو جزانی صاحب تو فوت ہو گئے ہیں آپ وہاں مجرم کس کو ٹھہرائیں جزانی صاحب فوت ہو گئے ہیں اگر انہوں نے یہ غلط بات کہہ دی تو بعد میں جن لوگوں خطبات چھاپے ہیں ان کو چاہتا کچھ نہ کچھ خیال کر لیتے اس جھوٹ کو نہ چھاپتے لیکن یہ جھوٹ شپا ہوا ہے عام بننا ان خطبات کو پڑے گا اب پتہ نہیں کتنے خطبات ایسے ہیں جو بعد والے خطیب پڑتے ہیں تو پھر وہشی سے پڑھ کر آگے بات کر دیتے ہیں کتنے خطیب ایسے ہو چونکہ یہ زانی ترزام چلتی ہے ان حضرات کے ہاں تو کتنے جو علماء ایسے ہوں گے جو ان خطبات اس لیے پر جو بات ان کے ذہن بہیروں نے آگے مذہب میں کر دی بار کے دیکھ لیں کتنی بڑی غرط بھی آنی ہے حالانکہ اس کا حقیقت سے کو تعلق نہیں ہے تو خطیب ادراد کی باتیں دل پر ہی لینی چاہیے اصل میں تحقیق یقین میں ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وصلے کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تفیق یہ تو بہت مذہب کا خیز بات ہوئی کہ انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ لکھ دیا حالانکہ بخاری شریف تو ہر بندہ اس تک رسائیہ حاصل کر سکتا ہے خیر اس حوالے سے میرا اگلا سوالی ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں وہ اس حوالے سے کیا رہے رکھتے ہیں پتلی جرابوں پر مسئل کے متعلق حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موضوع پر مسئل کے قائل جس طرح کے الحمدللہ اپنے علماء احلہ سنو دے اس جس کے قائل ہیں تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو موٹی جرابے تھی ان کو پید تعمل تھا اس پر مسئل کے جواز کے متعلق صاحبین امام محمد رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ موٹی جرابے جرابوں پر مسئل کے قائل تھے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کچھ تعمل تھا اور موٹی جرابوں پر مسئل کے قائل نہیں تھے لیکن آخر عمر میں آپ نے رجوع کر لیا تو وہ بھی قائل ہو گئے تو موٹی جرابوں پر مسئل کے قائل ہو گئے لیکن پ까지 جرابوں پر مسئل کے نہ تو امام محمد قائل ہیں نہ امام ابو یوسف قائل ہیں یہ سید سابق صاحب جہاں ان کی کتاب ہے فقہ سننا فقہ سننا میں ایک مسائل جس طرح کسی طرح اپنا ہوتا ہے مسائل کا تو ایک سی طرح طہارت کا بھی ہے تو طہارت میں انہوں نے بات کی تھی کہ امام محمد اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ موٹی جنہوں پر مسا کے قائل ہیں لیکن امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آخر عمر میں اس سے رجوع کر لیا تھا کہ وہ بھی قائل ہو گئے تھے کہ وہی موٹی جنہوں پر مسا کرنا جائز ہے تو یہ بات ٹھیک ہے فقہ سننا میں یہ بات صحیح لکھی ہے لیکن آج عجیب معاملہ چلا ہے کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے موقف کو غلط بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ امام ابو علیفہ رحمت اللہ علیہ بھی جنہوں پر مسا کے قائل ہو گئے تھے بلکل بات غلط ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موٹی جنہوں پر مسا کس کو سخینین جاتے ہیں جو ربین سخینین اس پر مسا کے قائل ہوئے تھے اور اس کی طرف رجوع کیا تھا جو کہ صحیح بین کا موقف تھا لیکن عام پتی جنہوں پر مسا کے وہ قائل نہیں جن پر مسا ہمارے آج غیرم کلت علماء یا عوام کر لیتے ہیں اس پر مسا کے امام ابو حنیفہ در قائل بھی نہیں اور اس کی طرف رجوع بھی نہیں کیا بڑے افسوس کی بات ہے میں یہ کتاب مزار گھیتے میں نے خرید دی یہ داولی بلاغ ایک لاہور کا ادارہ ہے جو کہ غیرم کلت علماء میں جو ہے وہ ایک شخص انجن کا ہے تو اس میں دیکھیں کہ یہی کتاب ترجمہ کے ساتھ انہوں نے سیجر سابق ساتھ بھی چھاپی ہے طہرت کے مسائل کے نام پر تو اس پر دیکھیں بڑی شخصیات کی تحقیق و حواشی بھی لکھی ہوئی ہے اور نظر سانی جو جمعہ دعویٰ کے مفتی ہیں مبشر احمد ربانی صاحب ان کی ہے تو نظر سانی کا حال یہ ہے کہ دیکھیں اس میں مسئلہ لکھا ہے آپ بھی حانت جائیں گے حالانکہ ہم دیکھیں الحمدللہ حنفی ہیں اور امام بنیفر حمدلالے کے موقف کو اور حنف کے موقف کو پڑھتے سنتے اور بیان کرتے ہیں آج تک ہم نے ایسی بات پڑھ نہیں نہ سنی لیکن یہ انوکھی بات ان کے حوالے سے اس کتاب کا تحریف کر کے جائے وہ لکھنی گئی ہے جس طرح کہ دیکھیں اپنا حالانکہ سیجر سابق صاحب نے تو کہا تھا کہ امام بنیفر امام محمد موٹی جناب پر مسائل قائل تھے تو اب امام بنیفر نے اس کتاب نضیو کر لیا یہ بات ٹھیک تھی لیکن انہوں نے کیا بات کا بتنگر بنا دیا اس کتاب میں تحریف کر کے کہتے ہیں جی امام بنیفر دیکھیں یہ لکھا ہے سفرامر 142 دارالی بلاغ رسول کی شہر شدہ ہے یہ اس میں لکھتا ہے امام بنیفر کے نظیق اس وقت جائز ہے جب جو آپ میں اس قدر باریک ہوں کہ اندر کی چیز ظاہر نہ ہو امام بنیفر کے نظیق پتی جناب پر مسائل جائز نہیں تھا لیکن اپنی موت سے تین یا سات روز قبل اس سے رجوع کر لیا اور مرض الموت نے پتی جناب پر مسائل کیا اور بیمار پورچوں سے کہا جس چیز سے روکتا تھا آج میں نے وہی کیا اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اور امام بیوسر رحمت اللہ علیہ جو ربین سخینہ نہیں یہ موٹی جناب پر مسائل کے قائل تھے یہ پتی جناب پر مسائل کے قائل ہے نہیں تھے دیکھیں یہاں جب کوئی کہہ دیا کہ جھوٹ امام یوسف پر بول دیا امام محمد پر بول دیا امام بیوسر پر بول دیا کہا کہ امام یوسف امام محمد کے نظیق کے اس وقت جائز ہے جب جرابیں اس قدر باریک ہوں حالانکہ موٹی ہوں نفس یہ ہے سخین ہے موٹی ہوں کہ اندر کی چیز ظاہر نہ ہو امام یوسف پر بول دیا لیکن اسی پتی جناب پر مسائل جائز نہیں تھا لیکن اپنی موہ سے پہلے ابھی کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا حالانکہ صاف جھوٹ ہے امام صاحبین وہ موٹی جناب پر مسائل کے قائل تھے امام یوسف پر بول دیا اسی موقف سے رجوع کیا تھا آج کتاب شپری ہیں عام مندہ اس کو پڑھے گا تو آپ دیکھ لیں کہ آن تکر بات جائے گی یعنی مطلب کہ قرآن کو مشکوک بنا دیا حدیث کو مشکوک بنا دیا اور ساتھ ساتھ امام ونیباران اللہ نے کے موقف کو مشکوک بنا کے مطلب سامنے بیش کر دی حضرت بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوہ نا ایک بہت اہم مسئلے کی وضاحتی پہلے وہ سامنے رکھے اللہ پاک آپ کو خیر عطا فرمائے ہمارے اس مجلس کا اس ٹاپک کا آخری سوال ہے سننے میں آیا ہے بعض حضرات کہتے ہیں اندر انہوں نے تحریفات شروع کر دی ہیں آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو مسئلے کی دیکھیں یہ مسئلہ دو اور دو اور چار کی طرح بلکل واضح تھا جرابوں پر مسئلہ کی متعلق جوہ حدیثیں ہیں بلکل ضعیف ہیں ان حضرات کی آقابر بھی بات کہہ چکی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آپ اس کو بیان کی جا رہا ہے بلکہ کتابوں میں تحریفات کا طرح بات کھل گیا ہے جس طرح کہ دیکھیں اب امام بخائی رحمت اللہ نے جراب پر مسئلہ کی بات کہاں کی ہے تو دیکھو کہا دی ہے اب امام بخائی نے باپ قیم کیا ازدانی صاحب نے کہا دی باپ المحصر الجواربین اگر یہ امام بخائی نے نہ لکھا ہو یہ لفظ نام بخاری میں مجرم ہوں اب یہ دیکھیں بخاری میں تحریف کی بات ہو گئی اب اسے طرح آپ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا پہلے حوالہ دیا منحاج المسلم یہ مشہور سعودی عالم ہے شیخ ابو بکر الجزائری کتاب ہے اس کتاب کو ترجمہ کے ساتھ حالانکہ یہ عربی پہ تھی تو چونکہ شیخ نے عربی میں دیکھی ہے منحاج المسلم تو انہوں نے اس کو اردو میں چھاپا تو اردو میں جب اس کو چھاپا تو اس کے اندر بھی تحریف کر دی شیخ ابو بکر الجزائری یہ موٹی دعبوں پر مساء کے قائل ہیں وہی جس میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی اتنی مضبوط ہیں اس میں باتیں پائی جاتی ہیں لیکن انہوں نے اب یہ کتابیں تحریف کے ساتھ چھاپ میں شروع کر دی کہ ابو بکر الجزائری انہوں نے منحاج المسلم میں موٹی جنوب پر مساء کی بات کی تھی اور پتی جنوب پر مساء کے قائل نہیں تھے لیکن ان حضرات نے یہ منحاج المسلم کا نیا ایڈیشن چھاپا پہلے یہ چھاپا تھا تو یہ منحاج المسلم کا چھوٹے سائز میں اب انہوں نے یہ بڑا وہ چھاپ دیا اس کے اندر تو تحریفات کی برمار ہے ویسے میں نے دو سو سے زیاد تحریفات کتاب سے کٹھی کی ہیں ایک کتاب سے ایک کتاب میں جو انہوں نے کر دی ہیں شایخ کی کتاب میں عجیب بات ہے ہم بڑے حیران ہیں پریشان ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں جنوب پر مساء کے مدلک انہوں نے باپ انہوں نے کہاں گے موزو اور جنوب پر مساء کی مشروعیت آپ یہ دیکھیں یہ اس کا نئے ایڈیشن کا غیر سے مدل مختبار نہیں یہ بہت برا مختبار ہے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ مکہ اس کے اوپر نام لکھتے ہیں فلان نظر سانی کی ہے فلان نے جو ہے جو ہے وہ اپنا اس پہ سالس کی ہے نظر فلان نے جو کیا فلان نے جو کیا لیکن اس کے بار بھی آپ دیکھیں کہ یہ پرانا ایڈیشن ہے اس کے اندر یہ عنوان نہیں ہے موزو اور جنوب پر مساء کی مشروعیت یہ عنوان یہاں موجود نہیں ہے انہوں نے ان کے اضافہ کر دیا گیا اور پھر جو ہے جو عبارت شیخ لائے ہیں جگہ جگہ پر ان عبارت کے اندر بھی جو ہے وہ گڑ مڑ کر کے جو تاثر دینے کی کوشش کی کاریم کو کہ بھی شیخ جو ہے جرابوں کے اندلک جو ہے وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ پتنی پر مساء کرنا جائے گا حالانکہ شیخ کا یہ موقف اور کے سے نہیں ہے آپ دیکھیں اس طرح کے میں نے بتایا کہ اسی پتنی جراؤں پر مساء کے جواز کے نصر کے اندرے سارے کام ہوئے ہیں آپ دیکھیں پہل تو یہ عنوان گیم کر دیا حالانکہ قدیم ایڈیشن میں یہ عنوان نہیں صفحہ نمبر 34 ہے اس کا قدیم ایڈیشن کا اور اسی طرح دیکھیں اسی میں جو نئے ایڈیشن ہے اس میں اپنا مساء کی شرائط میں نمبر ایک کے شروع میں موضو کے ساتھ جراب کا لفظ نہیں تھا لیکن جو ہے ترجمہ کے دونوں ایڈیشنوں میں یہ لفظ بڑھا دیا گیا ہے ترجمہ بھی بڑھا دیا گیا حالانکہ یہ لفظ نہیں تھا اسی طرح مساء کی شرائط کی بات تمبی نمبر دو میں موضو کے ساتھ پٹی کا لفظ تھا لیکن جدید میں کیا کیا پٹی کی جگہ پر جراب کا لفظ رکھ دیا گیا اور اسی طرح دیکھیں صفحہ 35 ہے اسی کا پھر یہ سب جراب مساء کی نصر کی ویسے ہوا ہے حالانکہ مصنف جو ہے وہ تو مصنفین کی کتابوں کے ساتھ جرم ہے اب دیکھیں میں نے تین تو حوالے آپ کو یہاں بتا دیا امام بخاری پر جھوٹ بول دیا تعریف ہو گئی باب المسجل جاربنی ازدانی صاحب نے کہا یہ باب ہے ناوت میں مجرم وہ حالکے نہیں ہیں اور جی طرح تعالیت کے مسائج اپنا جو صحیح سابق کی تھی جاربے کے مسجل پر امام بنیفہ اور صاحبین پر جھوٹ بول دیا کہ وہ پتری جاربوں پر مسائج کائل ہیں حالکہ بات ایسی نہیں ہے اور تیز راج اپنا منحاج المسلم کے اندر جدید علیشن کے اندر بقیدہ جرابوں پر مسائج کی مشروعیت کنوان قیم کر کے آگے تو الفاظ کا حیر پھیر کر کے اصل نسخے سے ہٹ کر جو ہے تاثر قیم کرنے کوشت کی کہ شیخ شیخ جرابی پتری جاربوں پر مسائج کے کائل ہیں حالانکہ شیخ پتری جاربوں پر مسائج کے کائل نہیں ہیں باہر کے ساری بات خلاصہ یہ ہے کہ جرابوں پر مسائج کرنا جائز اس وقت ہے جب وہ موٹی ہوں اور موزی والی شرائط اس دن کے اندر موجود ہوں اگر موزی والی شرائط ان میں موجود نہیں ہیں تو ان پر مسائج کرنا جائز نہیں بلکہ ان کو اتار کر پاؤں کو دھونا ضروری ہے بگر نہ وضو نہیں ہوگا وضو نہ ہوا تو نماز نہ ہوگی یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے اور وہ خطیب صاحب یوسف پسروری صاحب اپنے کے بیان میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ شریعت بڑی آسان ہے شریعت بڑی آسان ہے ہم کہتے ہیں شریعت بڑی آسان ہے بلا شبا لیکن اتنی آسان نہیں کہ جتنی تم نے بنا لی ہے وگر نہ پھر وہ جو بندہ تم سے بھی دوہات آگئے ہے تم تو پتیج روہ پر مسائج کے کائل ہو وہ تو ویسے ہی پاؤں پر مسائج کے کائل ہے وہ پاؤں کو دھوتا نہیں ہے یہ تریل وہ بھی بیش کر سکتا ہے کہ شریعت بڑی آسان ہے لہذا پاؤں کو دھونے کی ضرورت کیا ہے مسائج کر لو شریعت نے آسانی دی ہے تب اس آسانی کی طرف جانے کو تیار ہو شریعت کی ان استلاحات تو خدارہ غلط استعمال نہ کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم اتا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالم بہت شکریہ حضرت آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ناظرین کو آپ نے ایک بہت اہم مسئلہ سمجھایا اللہ پاک آپ کے علم عمل میں اضافت فرمائے انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی ملقات میں ایک نئے مسئلہ لے کر اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناظر ہو